دیکھیں جی دھائی بجے رات کو نظم سیٹھی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں جیسے کہ بچے کو کینڈی ملتی ہے نا اس طرح سے کہ جی میں آگے ہوں اور سارے پیچھے ہٹ جاب اور صبح دس بجے جو ہے وہ سترہ بندے یلگار کر دیتے ہیں پی سی بی میں جیسے کہ کوئی ایف آئی ایک اچھاپا پڑتا ہے نہ آپ اپنا کمپیوٹر گھر لے کے جا سکتے ہیں نہ آپ اپنی ورلڈ کپ کی ٹی شٹ میں گھر لے کے جا سکا نہ میں لوگوں کو خدا حافظ کر سکا میں نے آپ کو کب سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو ریلو کٹا ہے یہ دیکھنا آتے ساتھ ہی اس کی بیان بازی جو ہے چینج ہوگی کون آکے حملہ کر رہا ہے کیا یہ جنگ ہو رہا ہے یہ وار ہو رہا ہے بھائی سپورٹس ہے سپورٹس کو سپورٹس کی طرح لو آپ کی اوقات تو تبھی پتہ چل گئی تھی جب انڈیا سے پاکستان ہارا تھا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تب آپ نے ایک انکر پرسن سے کس طریقے سے بات کی تھی نمازکار دوستو سواگت تھا آپ کا ہمارے چینل کرکٹ کارناوہ میں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ رمیج راجہ جو ہے آج کا سوسل ویڈیو میں واپس آ گئے ہیں اور پی سی بی اور پی سی بی کے نئے چیئرمان نجم سیٹی کے خلاب کھول کر سامنے آ رہا ہے تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے سیدھے چلتے ہیں ویڈیو کی اور اس سے پہلے ایدھی آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیں سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں دیکھیں جی دھائی بجے رات کو نجم سیٹی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں جیسے کہ بچے کو کینڈی ملتی ہے نا اس طرح سے کہ جی میں آگے ہوں اور سارے پیچھے آٹ جاب اور صبح دس بجے جو ہے وہ سترہ بندے یلگار کر دیتے ہیں پی سی بی میں جیسے کہ کوئی ایف آئی ایک اچھاپا پڑتا ہے نہ آپ اپنا کمپیوٹر گھر لے کے جا سکتے ہیں نہ آپ اپنی ورلڈ کپ کی ٹی شٹ میں گھر لے کے جا سکا نہ میں لوگوں کو خدا حفظ کر سکا سو ایسی سیچویشن میں آپ کیا یہ پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ ایک بندے کے لیے آپ کانسٹیٹوشن بدل دیں کئی نہیں اور ہوتا ہے اسامہ سو فرسٹریشن تو ہے ہی ہے چلتا ہوا جب آپ کو ٹینے اور تین سال کا ہے تو آپ کو تین سال انتظار کرنا چاہیے مگر یہاں ایسا ہوتا نہیں ہے تو ہم جگہ سائی ہوتی اور کیا ہوتا ہے آپ کے خیال سے اس کا نقصان پاکستان کو پاکستان کی کرکٹ کو کتنا زیادہ ہوگا بہت ہوتا ہے جی اس لیے کہ کانفیڈنس شیٹر ہو جاتا ہے سسٹم میں پلئیرز کا کانفیڈنس شیٹر ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہوگا کیا کیونکہ بڑی مشکل سے آپ نے یہ ٹیم کو کھڑا کیا ایک پروڈکٹ بنایا انٹرنیشنل ورلڈ کلاس پلئیرز اکٹھے ہوئے اور کنسسٹن پرفارمنسز آپ دیکھ رہے ہیں میں اس وائے لاسٹ سیریز انگلینڈ کی نکال دے اور وہ بھی میں نے پہلے کہا تھا کہ انگلینڈ جب آئے گی تو ہمارے کرکٹ سسٹم کو چیلنج کرے گی کیونکہ پاکستان میں بڑی ٹیمیں بہت کام آئی ہیں پچھلے دس سالوں میں سو جب بڑی ٹیم آتی ہے تو آپ کو بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں وہ پرابلم نہیں ہے جیتھار ہوتی ہے میں کرکٹ کھیلا ہوں ہمیں بھی بڑی پھڑکاس پڑھتی رہی تھی ورلڈ کپ نائنٹی ٹو میں ہم ہار رہے تھے اخباروں کی ہیڈ لائنز تھی ہیان تھی نائنٹی ٹو میں کہ جب ٹیم واپس آئے تو ان کو جوتیوں کے ہار کے ساتھ ان کے ویلکم کریں تو یہ سب میں نے دیکھا ہوا ہے ہار جیت ہوتی ہے بہت اس طرح سے جو آپ کا ایک طرح سے جو آپ کا فائبر ہے جو آپ کا ڈی این اے کرکٹ کا وہ ڈسٹروائی ہو جاتا ہے اس طرح کے جیسے آپ شبخون جیسے مارتے ہیں کہیں نہیں ہوتا ہے اس لیے کہ دیکھیں نا اگر آپ نے آنا بھی ہے تو پھر اس کے سسٹم کے تحت آتے ہیں یہ ہماری تو روزی روٹی تو ہے یہ ہے یہاں پہ چالیس سال آپ نے اسی میدان میں اسی فیلڈ میں گزارے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کو رن کرنا ایک کرکٹر کا رائٹ ہے مگر انفرچنیٹلی ہماری کرکٹ فرٹینٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ فریکچرڈ ہے اتنے زیادہ کئی دفعہ ہمارے سیلفش ایک طرح سے موٹیوز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر اس طرح کی تھرڈ پارٹی یا نیوٹرل پارٹی یا ایک ایسا ایک کمیٹی آ جاتی ہے جس کا کرکٹ نہ کبھی کھیلے ہیں نہ کوئی لینا دینا ہے مگر آکے ان کو باکس کر سکتے ہیں ہمارے قبیلے کو ہماری فرٹینٹی کو یہ تو کرکٹرز کو سٹرانگ ہونا ہے یہ ہمارا فیلڈ ہے ہم تو نہیں جاتے ریڈ کارپٹ جب اپنی فلموں کے ہوتے ہیں تو کرکٹرز تو نہیں جاتے ان کا فیلڈ ہے وہ جس مرضی کو بلائیں تو یہ ہمارا فیلڈ ہے یہ ایک طرح سے ہمارا رائٹ ہے بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بھی ہوگا کہ دوبارہ بہت سے لوگوں کے انٹرنیشنل ٹورز ہوں گے بڑی مرات ملیں گی لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے گا تو جب آپ کے پاس میرٹ نہیں ہوتا تو تب یہ پھر آپ کو کام کرنے پڑتے تاکہ آپ کے لیے میڈیا میں سب اچھا ہو کیا اس طرح سے آپ کے خیال ہے کہ پاکستان کی کیا فیوچر بہتر بن سکتا ہے پوری دنیا میں تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس طرح سے ہو رہا ہو وہاں پروفیشنل کوئی نہ کوئی جتنے بھی کرکٹ بورڈز ہیں بڑے بہتر لوگ چلا رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی واپس چلے گئے ہیں واپس چلے گئے ہیں میں تو یہ کہا کہیں آرک ایک ہے جیسے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا تب ہی ہم آگے بڑھنا تھا ہم پھر پیچھے چلے گئے تو یہ تو اور پھر آپ کے دل میں آپ کی ایک لگن ہونی چاہیے جی احساس کرکٹ کو ڈیولپ کرنے کا آپ ایک کرکٹ ٹریجک آپ کو ہونا پڑتا ہے اگر آپ کو واقعی اس میں گھسنا ہے دیکھیں یہ کئی دفعہ کرکٹر کو میں یہ سب کرکٹر سے بھی بات کرتے ہوئے کہتا تھا کہ عزت کے لیے ایک اننگز کھیلنی پڑتی ہے کیونکہ یہاں پیسے ہیں نہیں ایس جیئرمن آرہ بورٹ آنری پوزیشن ہے میں تو اپنی چلتی کومنٹری چھوڑ کے یہاں پہ آیا تھا بیکاوز مجھے یہ ایک جذبہ تھا کہ ہم نے کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے اور بہت حد تک چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں وائٹ بال میں ہماری ٹیم فرس کلاس چلی ہے ہم نے سری لنکا میں جا کے ایک ریکارڈ رنچز کیا ٹیسٹ میچ جیتنے کے لیے گول میں جو کہ ورلڈ ریکارڈ ہے اس ترننگ پچ کے اوپر پھر بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں آرہا سو آسٹریلیا کو ون ڈے میں پہلی دفعہ پتہ نہیں پچیس سالوں میں آرہا ون ڈے سیریز میں سو مجھے یہ گننا نہیں ہے یہ چیز ایک سال میں ہم نے اس کرکٹ بورڈ میں پانچ ارب روپیہ پانچ ارب روپیہ کٹھا کر کے ان کے کافرز میں ڈالا ہے پانچ ارب روپیہ اس مارکٹ سے ایک ریکارڈ ہے وہ پھر ہمارا جو پی ایس ایل کا موڈل ہے آپ دیکھیں کہ پہلی دفعہ جو ہے پورا پاکستان میں ہوا اور ریکارڈ ہمارے پروفٹس ہوئے ہیں اس میں آپ نے دیکھ ہی لیا کہ جو میں نے پیسے خرچ کی ہیں اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہوا کیا ہے یہ نیپوٹیزم ہے جی یہ مطلب میرا عورت میں اس کو کسی طرح سے ریڈ اور دوسری طرح سے نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ آپ شوگر کوٹ کر کے جو بھی آپ کرتے ہیں وہ کرتے رہیں گے آپ آپ میڈیا میں جا کے اپنے آپ کو پریزنٹیبل بنانے کی کوشش کریں ان کو ونگ آور کرنے کی کوشش کریں اور وہ اس لیے آپ کریں گے کیونکہ کرکٹ کی تو آپ کچھ صلاحیت نہیں ہے نا نہ بیٹ پکڑا ہوگا شاید نہ بال پکڑا ہوگا دیکھیں جی ہم نے چھے مینے پہلے خط لکھا تھا ڈپارٹمنٹس کو کہ جی آپ اپنی آگنائزیشنز کو دوبارہ سے کھولنا چاہیں گے کسی نے کوئی جواب نہیں دیا ہمارے کرکٹ جو پرانی کانسٹیوشن میں چار یا پانچ بینکرز تھے کسی کا یہ خیال نہیں تھا کہ اس کا کوئی فیوچر ہے اس لیے کہ جو چیز ایک دفعہ ختم ہو گئی اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے پھر یہ ٹائن کنزیومنگ ایفٹ ہے پھر جو حالات ہیں کمیرشل ہمارے کامرس کے ہمارے ایکنومک حالات جو ہے مطلب میرا یہ یہ بزنس نہیں ہے بینکس کا انفورچنیٹلی مگر ان ریٹرن ہم نے کیا کیا کہ دو سو جو ہمارے فرس کلاس کے پلیئرز ہیں ان کو ساٹھ لاکھ سال سے لے کے چالیس لاکھ سال تک کانٹریکٹ سے پہلی دفعہ میں نے بڑھا ہے وہ بھی اس لیے کہ میں چاہ رہا تھا کہ کانٹری ٹرکٹ کی طرح آپ کا ایک کریئر ہو جو کس پہ بھی ہو اگر آپ پاکستان نہیں کھیلتے ہیں تو سیکنڈ ٹیئر پہ بھی رہ کے آپ کا ایک کریئر ہو وہ جو ہے سوٹ امٹن میں گیل رہے تھے لارڈز میں گیل رہے تھے کہاں گیل رہے تھے ایک میں ٹھہار جاتا ہوں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ محمد وصیب یہ بابر آزم یہ سرفار رمیز راجہ یہ سکلین مشتاد اور یہ جو ہے محمد یوسف یہ گنہگار ہے انہیں معافی مانگنی چاہیے اور اس رمیز راجہ کو اتنی سے بھی شرم ہو اس نے جو لینگویج یوز کی ہے نجم سیٹی صاحب کے لیے بھئی دیکھیں آپ لوگوں میں بتاتے بھی جائیں کہ کیا کہاں نجم سیٹی صاحب کا جی یہ پولٹیکل ہے یہ اور ان کا جو پورا مافیا یہ گینگ ہے انہیں کرکٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ یہاں پہ اپنی مشہوری کے لیے آئے ہیں یہاں پہ ٹی وی پہ بیٹھ گئے یہ اٹنشن سیکر ہے رمیز راجہ for your kind information each and everybody in پاکستان knows who is نجم سیٹی and who is رمیز راجہ درہلو کٹا جس نے نائنٹی وار میچوں میں ان انگزوں میں تین ازار نہ کیا ہو دو سا صرف کیا ہو جس کا میں 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 سے شروع ہوتی تھی آپ سٹیڈ آف ڈنیل میں ہے آپ کو کہاں کہ جناب ورلڈ کپ میں جو ہے ہم گرتے پڑتے زمبابے سے تو پھر نائنٹی ٹو کے ورلڈ کپ میں بھی تو یہ ہوا تھا فیارہ میں بھی تو یہ ہوا تھا اچھا انڈیا سے ایک بھائی نے کہہ دیا اچھا وہ بیچارہ پتہ نہیں کیوں معذرت خانہ لہجے میں تھا پریشان تھا ڈرہا تھا خوف زدہ تھا کہ آپ پہلے تو بڑی تعریف کرتے تھے اتنا آپ کو پیار ملا وینکٹے میں آپ نے کیا یہ ہوا وہ نہیں دیکھیں جنللسٹوں نے تو نہیں آپ کو بہت بات سنے ایک بندہ اوپن لی کہہ رہا ہے پانچ کروڑ دوائس نے پاندرہ مہینے میں دوزہ منٹ کے لیے یوٹیوب پہ آنا بات روم میں جانا تو یوٹیوب پہ چینل پی ٹی وی پہ اپی سی بھی کے آنا ادھر جانا ادھر جانا یوٹیوبروں کے ساتھ آنا اپنے لگائے وے ٹٹووں کے ساتھ آنا اس وقت تو یہ کہتا تھا انڈیا میں نے چیک بلینگ لے لیا ہے انڈیا کو انہوں نے اورا دیا ہے ورات کو لکھوں نے یہ کر دیا ہے اب کیا ہوا اب کیا ہوا اب یہ ہوا کہ ریالیٹی چیک میں آپ کو بتا رہا تھا دو لوگوں کی واپسی ہوئی ہے ایک ہستے ہستے سفراز ہے بات ایک روتے رہتے یوٹیوب پہ رمیز راچہ کی واپسی ہوئی ہے اب آپ کا حق بنتا ہے ان کو ایسی چھترول کریں اور یہ بہت جلدی محمد عصیم دلیپٹاپ سیلیکٹر ویل بی بیک آن یوٹیوب جو دو تین لوگ دیکھتے ہیں وہ وہاں پہ ان کی عزت افضائی کریں مزائے گا اور ایک واپسی ہوئی ہے در ریلو کٹو گا چیمپئن در رمیز ریلو کٹا راجہ ٹرپل آر آپ نے آر 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 دیکھی ہوگی ہم نے بھی آپ کو آر 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 دیا ہے رمیز ریلو کٹا راجہ دبل آر کہا ہے یار یہ تری نار ہے آپ کہہ کر رہے ہیں تو رمیز ریلو کٹا راجہ رمیز ریلو کٹا ٹرپل آر پیش خدمت ہے آپ کی خدمت میں میں نے آپ کو کب سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ یہ جو ریلو کٹا ہے یہ دیکھنا آتے ساتھ ہی اس کی بیانبازی جو ہے چینج ہوگی اجھے رمیز میں آنے سے پہلے میں ایک بات یہاں ضرور کہنا چاہوں گا کہ ایک جو لیپٹاپ سیلیکٹر ہے اس کو پٹاری میں بند کر کے جو ہے ہاتھ دریا پھرت کر دیا سفراز احمد نے اور وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے یہ تو کراچی میں ہو رہا ہے اب تو تیرے یہ جو سارے گھیل رہے تھے وہ امریکہ میں گھیل رہے تھے پہلے دوستو سٹارٹ ہوتے ہی یہ بولے کوئی بھار کے لوگ آ کے حملہ کر دے کون آ کے حملہ کر رہا ہے کیا یہ جنگ ہو رہا ہے یہ بھار ہو رہا ہے بھائی سپورٹس ہے سپورٹس کو سپورٹس کی طرح لو آپ کی اوقات تو تب ہی پتہ چل گئی تھی جب انڈیا سے پاکستان ہارا تھا تی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں تب آپ نے ایک اینکر پرسن سے کس طریقے سے بات کی تھی گراؤنڈ کے باہر تب لوگ سمجھ گئے تھے کہ آپ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے کیونکہ آپ نے تو پاکستان کرکٹ بوٹ کو ناکھارا بنا دیا تھا بھائی وہ بندے جو کل تک اچھا کھیلتے تھے وہ بھی نہیں کھیل پا رہے تھے اتنا پریشر ڈالا ہوا تھا آپ نے اور یہ تو ہم تو اپوزٹ ٹیم ہو کے بھی آپ کے اگینس ہو کے بھی یعنی کہ پاکستانی ٹیم کے اگینس ہو کے بھی ہم کو پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے دوستیاں یاریاں چل رہی ہے اور جس جس کو کھلانا ہے اس کو نئی کھلا رہے جس کو نئی کھلانا ہے اس کو کھلا رہی ہے تو سب کو پتہ چل رہا تھا پھر اس میں حملے کی بات کہاں سے آگئے دوسری بات چیپ سیلیکٹر جو ہے وہ شاہدہ فریدی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ چیپ سیلیکٹر جو ہے وہ شاہدہ فریدی کو بنا دیا گیا ہے اس کے اوپر تو یہ ابھی پگلا گیا ہے چوٹی بچی ہو کیا کچھ ہو گیا تو ابھی تھوڑا شانت ہو جا بھائی تیرا نوکری گیا نہیں ہے تیرے پاس اچھا کاسا یوٹیوب چینل ہے یوٹیوب چینل میں بیٹھ کے پھونکتا رہے بھائی تو وہاں سے پھونک ہم یہاں سے پھونکیں گے